موسیقی برتی ہوئی بے روزگاری، تعلیم کی کمی اور لاکانونیت کی وجہ سے معاشرے میں جرائم پنپتیں اور اگر بروقت ان کا صدباب نہ کیا جائے تو معاشرہ اس نہج پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں کسی کی بھی جان و مال محفوظ نہیں پاکستان کے حالات بھی کچھ اسی قسم کے ہیں جہاں روز بروز جرائم کا دناسب خطرناک حد تک بڑھ رہا ہے جبکہ قانون نافذ کرنے والے داروں کی جانب سے جب جب ایک جامعہ حکمت عملی کا تسلسل ہوتا ہے تو حالات قابو میں آ جاتے ہیں مگر ایسا مستقل نہیں ہوتا توڑے ہی عرصے میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جاتا ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمام اقدامات کے باوجود مجرمان اور جرائم دونوں ہی اپنی جگہ موجود ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز نے ترقی کی وہاں جرائم کی بھی مختلف اشکال دیکھنے میں ہاؤز روبری، سٹریٹ کرائم، منشیات، اغوا برہت آوان، تارگیٹ کلنگ، کار اور موڈر سائکل سنیچنگ اور بھتہ خوری جیسے جرائم میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے یہ وہ جرائم ہیں جو کسی بھی معاشرے میں بغیر منظم گروہ اور گینکیں نہیں پنپتے لہٰذا ان جرائم کی موجودگی اس شہر یا معاشرے میں مجرمان کے مضبوط گروہوں کی علامت ہے شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم اور نتنے طریقے قانون نافذ کرنے والے داروں کے لیے ایک چیلنج ہے آج کے شوہ میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی جرم کے بارے میں بتائیں گے جس نے کچھ عرصے سے شہریوں میں خوف کی فضاء قائم کر رکھی ہے شہر میں ایک نئی قسم کے جرم نے اپنی جڑے مضبوط کرنا شروع کر دی ہیں جسے شورٹ ٹم کیڈنیپنگ کہا جاتا ہے یہ واردات کراچی میں قانون نافذ کرنے والے داروں کے لیے بن گیا ہے ایک چیلنج اس جرم کا شکار ہونے والوں کو مجرمان کی جانب سے متاثرہ افراد کو اتنا بھی وقت نہیں دیا جاتا کہ وہ قانون نافذ کرنے والے داروں کی مدد حاصل کر سکے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کا خوفی آپریشن ایک ایسی ہی شورٹ ٹم کیڈنیپنگ کی داستان پر مبنی ہوگا جس میں اگوا قائروں کی صفاقیت مغوی کا بیان اور پولس کی زبردست کاروائی دکھائے جائے گی لیکن آج ہم ایسا کچھ نہیں کرنے والے بلکہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ ایسے حقائق دکھانے والے ہیں جن کو جان کر آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ آخر معاشرے میں ہو کیا نہ ہو ٹیم خوفی آپریشن روانہ ہوئی تھانا پی آئی بی جہاں اطلاعات کے مطابق پولس نے ایک ایسے گروہ کو پکڑا ہے جو ایک معصوم شہری کی شورٹ ٹم کیڈنیپنگ یعنی مختصر وقت کے لیے اغوا کر کے تاوان کی وصولی میں ملوث ہے اما ایسا ہے اس وقت مغوی موجود ہے شکیل شدیگی صاحب جن کو اغوا کیا گیا تھا شکیل شدیگی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو کہاں اغوا کیا گیا کس طرح اغوا کیا گیا اس آپ کل بہر کا واقعہ ہے ڈیڑھ بجے کا پی آئی بی کولونی کی مارکیٹ میں بازار میں بینک کے پاس تھے مجھے موٹر سائکل سوار دو لڑکوں نے روکا اور زبردستی گن پوائنٹ پہ موٹر سائکل پہ ہی بیٹھنے کا کہا اب انہوں نے تھپڑ مار کے میرا موبائل بھی لے لیا اور مجھے اس وقت کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر آگے جاگے جب وہ گئے اور ڈالمیا کی طرف انہوں نے اپنا رکھ کیا تو پہلے مجھے ڈالمیا لے گئے وہاں اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو گائیں گے چار لاکھ روپے ہمیں دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے ڈالمیا میں وہاں ایک کمرے میں مجھے انہوں نے رسیو سے باندھ کے رکھا اس دوران میں میری بیٹے نے میرے موبائل پر فون کیا اس وقت بھی میرا موبائل اسی لڑگی کے پاس تھا جو دو لڑکے تھے جنہوں نے مجھے آغوا کیا تھا اس لڑکے سے میرے انہوں نے بات کی تو وہ کہا کہ پیسے لے گیا آجاؤ ورنہ ہمارے والے ٹکڑے گئے گئے تمہارے حوالے کر دیں گا اگر پیسے ہمیں نہیں دیئے گئے اس دوران میں میرے بیٹے نے ارودمندی اور ذہنی اس کا پرومٹنیس کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر ون فائف کو اطلاع دی جس کی ایمہ پہ انہوں نے ٹیم تشکیل دی اور پی آئی بی کولونی کے انچارج اسیچو صاحب جعویز صاحب اور ناصر صاحب ڈپٹی صاحب اور ڈکٹر فہاد جو ایس پی ہیں انہوں نے پرائیورٹی پہ ٹیم تشکیل دی اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ چند گھنڈوں کے اندر انہوں نے بہت ہی ماسٹر مائنڈٹر طریقے سے اٹیمٹ کر کے مجھے ان سے بازیاب کرا لیا جعویز یسیل ضعی صاحب سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہوا کس طرح یہ کاروائی کی گئی کس طرح ایکشن کیا گیا جعویز صاحب یہ بتائیں لیکن اس میں مغوی نے جو بیان دیا کہ پی آئی بی کولونی سے گن پوائنٹ پر بائیک پر بٹھا کر ڈالمیا لے جایا گیا ڈالمیا سے جعفر طیعہ لے گیا تو یہ کاروائی پورے شہر میں چلتی رہی لیکن روکنے والا کوئی نہیں تھا وجہ کیا تھی کاروائی تو روکنے والا ہے اور ماشاءاللہ پولیس فورس جو ہے اس پر کام بھی کر رہی ہے رینجرز بھی کام کر رہی ہے ہمارے جو جتنے بھی آم فورسز اس پر کام کر رہے ہیں لیکن یہ انفورچنیٹلی ایسا کام ہو جاتا یہ ہو گیا ایسے ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں ایسے ہوئے ہیں کیسے اندازہ ہوا کہ آپ کے والد صاحب کو غور کر لیا گیا ہے یہ تقریباً گیارہ بے گھر سے نکلے تھے تو اس کے بعد موصلی ہوتا ہے کہ ایک آتھ گھنٹے ہیں فون کر کے بتا دیتے ہیں اگر لیڈ بھی ہوتے ہیں تو پھر جب ساڑھے بارہ اک بے کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے کوئی فون نہیں کیا پھر جب میں نے فون کیا ان کو تو نمبر بند آ رہا تھا پھر کافی دیڑھ تک میں نے ٹائم کر دیا اس نمبر بند تھا تو پھر جو ہے پریشانی ہو گئی والدہ کو بھی میں نے پھر ون فائف پہ اطلاع کی فورا جو ہے اسے جو صاحب نے رابطہ کیا ایس پی صاحب نے رابطہ کیا اس کے بعد جو ہے جب میں ان کے ساتھ ہی تھا تو پھر انہی کے نمبر سے کال آنے لگ گئی پھر اس کے بعد جو بندے نے کسی اور نے بات کی تھی اس نے پھر پیسوں کا مطالبہ کیا پھر میں نے ڈی ایس پی صاحب کو بتایا تو نمبر آپ کیری آن کریں بات کریں ان کو بیزی رکھیں اور جو ہے بولیں کہ پیسے ہو گا انسلام تو بھی اتنی جلدی نہیں ہو سکتا اس کے بعد جو ہے اس کی کال کٹ ہو گئی پھر مختلف وقت میں جو ہے پانچھے دفعہ کالے گی پھر ہمیں وہاں پہ بولایا پھر ملیر پندرہ پھر وہاں پہ میں پھر کھڑا ہوا وہاں پہ جب وہ آیا تو پھر پولیس اس پر ریسٹ کر دیا ہماراں سے کوئی کلوس وقرہ معلومات کرتے رہے فون ان کے والد کا بند جا رہا تھا اس کے بعد ہم تھانے پہ لے کر آگئے ریپورٹ وقرہ کی افسران کو سینئر جو ساری سوروہ تعلیم نے بتایا اس کے بارے میں پھر اس کے دوران میں جو ہے اس کے پاس اس کے والد کی کال آگئی تھی پھر اس کے دوران میں اس کے پاس اس کے والد کی کال آگئی تھی ڈالیمیاز کے علاقے میں اس کے بعد مجھے شفٹ کر دیا انہوں نے دو گھنٹے بعد وہاں جعفر تیار سوسائٹی ملیر پندرہ سے آگئے وہاں سے انہوں نے مجھے بازیاب کر آیا وہاں بھی انہوں نے مجھے رسیوں میں جگڑ کے رکھا نہ مجھے کھانے پینے دیا باریسٹ کر لیا انہوں کی نشان دائی پر ان کو بازیاب کر آیا جعفر تیار سوسائٹی سے جعفر تیار سوسائٹی سے وہاں گاروں سے صرف آپ کی بات ہوتی تھی وہاں آپ سے کیا کہہ دے دے یہی پیسوں کا مطالبہ کرتے تھے چار لاکھ روپے اس کا انتظام کرو ہم ٹکڑے کر دیں گے اس وہ بائک پر آپ کو غوا کر کے لے کے گئے جی بائک پر لے کے گئے مجھے بیچے بٹھا لیا اور پیچھے سے انہوں نے ان کے پاس جو عام تھے دونوں اس نے پیچھے میری کمر پر وہ رکھا اور مجھے بیچ میں بٹھایا اور ایک لڑکا چلا رہا تھا ایک پیچھے تھا وہ میری گردن کو نیچے اپنے زور بازو سے نیچے کر دیا کہ ضرورا نہیں دیکھنا پی آئی بی سے لے کے ڈال میں ہے تا ڈال میں ہے اسے جعفر تیار تک آپ سر جھکا کے رکھے رہے ایک مردہ یہ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ راستے میں کوئی موبائل ہو کہیں پولیس کی نفری ہو رینجرز ہو انہوں نے موقع ہی نہیں دیا نا وہ ذاتی دشمنی دونی تھی جی نا سر راہ چلتے ہوئے آپ کو گن پوائنٹ پر بائیک پر بٹھا کے اقواہ کر لیا ایسے ہوا ہے ایسے ہوا ہے جس وقت ہوا کاروں نے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اس وقت آپ کو بچنے کی امید تھی کیا یہ امید تھی کہ پولیس آئے گی آپ کو بازیاب کرائے گی مجھے کہتا ہی امید نہیں تھی کہ میں بابا باپس زندہ جا سکونا روشنی کی کرنگی بیٹا اور یہ پولیس والے بھلکی آئے وہ ایٹی سی کے اندر ٹرائل ہو رہے ہیں دو بھائی اس کے پہلے سے اریسٹ ہیں گلشن اقبال تھانے سے اور وہ ہاں یہ انڈر ایٹی سی کیس کے اندر ہیں مایوس تو نہیں تھے ہم مائنڈ بنا گئے تھے کہ ہم نے اس کو کام کرنا ہے اور اس کو کلیر کرنا ہے اس کو بازیاب کرانا ہی نہیں آؤں باقی یہ آپ کو بتائیں گے ساری چیزیں کہ کس طرح سے کیا ہے اور کس طرح سے ہم نے کیپچر کیا کس طرح سے ریکاور کیا ہے اور کس حالت میں تھے پولیس اور مغوی کی بات چیت کے دوران جو باتیں سامنے آئیں انہیں دوبارہ سنتے ہیں کل بہر کا واقعہ ہے ڈیڑھ بجے کا پی آئی بی کورونی کی مارکیٹ میں بازار میں مجھے موٹر سائیکل سوار دو لڑکوں نے روکا اور زبردستی گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل پہ ہی بیٹھنے کا کہا تپڑا مار کے میرا موبائل بھی لے لیا ڈالمیا کی طرف انہوں نے اپنا رک کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں کہ چار لاکھ روپے ہمیں دے کمرے میں مجھے انہوں نے رسیوں سے باندھ کے رکھا اس دوران میں میری بیٹے نے میرے موبائل پر فون کیا اس وقت بھی میرا موبائل اسی لڑکی کے پاس تھا کہا کہ پیسے لے کے آجاؤ بنا ہم تمہارے والے پر ٹکڑے کر کے تمہارے والے کر دیں گا اگر پیسے ہمیں نہیں دیا گیا اچھا ان کو حلیہ بتائیں گے بڑے میاں کا بڑے نا داریوال ہیں سفر داریوال ہیں در آدھیر تیو مر کے ہیں ان بڑے میاں کو میں خود دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں ٹیل رہے تھے یہاں پر آزادنا دور پر گھوم رہے تھے اہلے محلہ کے چند لوگوں سے انہوں نے باتشید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میرا لیندن کا معاملہ میرا پیسے کا معاملہ میں نے اپنے سینئرز کو بتایا فوری دور پر تو مجھے انہوں نے فوری ہدایت کی کہ آپ یہاں سے فورن پائنٹ پر پوچھیں اور اپنے کمپلینٹ سے رابطہ کر کے فوری دور پیس پر حکمت عملی کریں تو میں بھی پوچھ گیا میں ڈیشپی صاحب ناصر لودی صاحب بھی پوچھ گئے اپنے ٹیم کے ساتھ ہم بروقت وہاں پوچھیں فورن رابطہ کیا ہم نے اسے پورا حالوال کیا معلومات کی فون ان کے والد کا بند جا رہا تھا دن دہارے پی آئی بی کالونی کے علاقے سے ایک شخص کو تھپڑ مار کر گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہا جاتا ہے مجھے موٹر سائیکل سوار دو لڑکوں نے روکا اور زبردستی گن پوائنٹ پر موٹر سائیکل پر ہی بیٹھنے کا کہا اس کے بعد اس شخص کو دن دہارے ہی پی آئی بی کے علاقے سے موٹر سائیکل پر ہی شفٹ کر دیا جاتا ہے اس دوران مغوی صرف خاموش بیٹھا رہا ساتھ ساتھ اس آدھے گھنٹے کے سفر میں نہ تو کسی نے اس کو روکا اور نہ ہی کسی کی ان لوگوں پر نظر پڑی اس کے بعد تقریباً تیس سے پیتیس منٹ کے فاصلے میں رش کے اندر مغوی کو موٹر سائیکل پر کمر پر پسٹول لگ کر منتقل کیا گیا اور نہ ہی ان صاحب نے کوئی شور کیا اور نہ ہی کسی کی ان پر نظر پڑی اس اچو صاحب نے بھی بڑی مہارت سے اپنے کارنامے کو بیان کیا ساتھ ساتھ انہوں نے اس کاروائی میں دی ایس پی صاحب کی موجودگی کی بھی خبر سنائی مبینہ مغوی کے مطابق اغوا کاروں سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں پہلے سے نہیں جانتے تھے جو ان کے بیان سے واضح معلوم ہو رہا ہے آپ کی بھی وہ ذاتی دشمنی دو نہیں تھی جی بس سرے راہ چلتے ہوئے آپ کو گن پوائنٹ پہ بائیک پہ بٹھا کے اغوا کر لیا ایسے ہوا ہے ایف ای آر کے مطابق مبینہ مغوی کے بیٹے کو دو بجے یہ احساس ہوا کہ ان کے والد کو دیر ہو گئی ہے جس کے بعد انہوں نے ان کو فون کیا اور فون ان کے والد کے بجائے کسی اور نے اٹھایا جس کے بعد مبینہ مغوی کی جانب سے تین سے چار فون کیے گئے اور جس کے ٹھیک چالیس منٹ کے بعد ہی ایف آئی آر لانچ کر دی گئی سوال یہ وعدہ ہوتا ہے کہ دو بجے سے لے کر دو چالیس تک یعنی چالیس منٹ کے دوران ایف آئی آر دج بھی کر لی گئی اس دوران مغوی اور اغوا کاروں کی جانب سے تین سے چار مرتبہ فون پر بھی بات کی گئی اور ون فائفر فون کر کے پولس کو بھی بلوایا گیا یہ وہ کچھ باتیں تھیں جس کے بعد ٹیم خوفی آپریشن نے یہ فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی مزید جانچ کی جائے لہٰذا ٹیم خوفی آپریشن اس علاقے کی جانب روانہ ہو گئی جہاں سے گرفتاری عمل میں آئی اور مبینہ مغوی کے مطابق اسے وہاں پر رسیوں سے جگڑ کر رکھا گیا تھا اس وقت ہم جعفر تیار میں موجود ہیں عزت اور سلمان کے گھر کے باہر ہمارے ساتھ اہل محلہ بھی موجود ہیں ان سے اس واقعے کی تفصیلات پوچھتے ہیں عزت اور سلمان جو پولس کی تحویل میں آپ چشمدید گواہیاں کھڑے ہوئے تھے کیا واقعہ ہوا تھا واقعہ تمہیں سامنے گاڑی آئی ہے اور ادھر آکر کھڑی ہوئی ہے اور اٹھا کے لے گئی ہے لڑکوں کو اچھا گاڑی کہاں آئی ہے ادھر ہی ہے ہماری گاڑی کس کونے پہ اس کارنے پہ پولیس کی کتنی گاڑی آئی تھی پولیس کی گاڑی ایک ہی گاڑی تھی کیا کیا اتر کے انہیں اترے ہیں بس گاڑ میں کچھ سے دروازہ کٹکڑا ہے اور لڑکا باہر نکلنا تھا اس وقت وہ عزت اس کو پکڑا ہے اور گاڑی میں بٹھا لیا ہے کوئی اور بات سیتی نہیں کیا عزت کے علاوہ کسی اور کو گاڑی میں بٹھایا عزت کے علاوہ ہے کہ مولوی شاہب درستہ آئے تھے سوپی صاحب اب وہ کس لیے آئے ہیں یہ نہیں پتا وہ آئے گاڑی کے پاس جیسے ہی آئے ہیں اس کو پکڑا گاڑی کے اندر رکھ لیا ہے میری یہ دکان ہے سامنے ٹک ہے ان بڑے میاں کو میں خود دیکھ رہا تھا کہ وہ یہاں ٹیل رہے تھے جو جن کا آپ کو بڑے میاں پتائیں گے بڑے میاں کا بڑے میاں داریوال ہیں سفرد داریوال ہیں سبھر آدھیر چیو مر کے ہیں ٹک ہے سمجھے نا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ آئے ہی جم گاڑی یہ پینچٹ پہنی ہو تھی شلوار کمیز شلوار کمیز میں لکھی تھی کیا ہے اور جیسے ہی وہ آئے نا جو ایس پی صاحب پہلے گاڑی یہاں رکھی ٹک ہے یہاں رکنے کے بعد پھر انہاں ریوز کر کے پھر یہاں آئے تو یہ باہر ہی کھڑے ہو جل رکے ان کو پکڑ پکڑ کے اندھر ڈالی اچھا وہ صاحب جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تہل رہتے ہیں وہ تہل رہتے ہیں یہاں باہر ان کو کس طرح بیٹھایا ہے موائل میں وہ تو خود بھاگ کے جا کے چڑھے ہیں گاڑی میں اچھا جب وہ خود چڑھ لیتے ہیں موائل میں کیا ان کے ہاتھ بندے وے تھے کھلے وے تھے کوئی کھلے وے نہیں تھے کھلے کھلائے تھے کوئی بندے وے نہیں تھے وہ آپ کے ساتھ ٹھل ہے تو آپ کے ان سے کوئی بات چیت ہوئی تھی میرے ان سے بات ہوئی تھی وہ کہہے تھے کہ ان کا کوئی لینڈین کا مسئلہ رہی ٹھیک ہے آپس کا انہوں نے کچھ اپنا نام بتایا تھا شکیل صدی کی نام تھا شکیل صدی کی آج جنہوں نے دیکھا ہے بتائیں گے یہ دیکھیں یہ کھلی گلی ہے ٹھیک ہے یہ پورا سیدھا روڈ ہے ٹھیک ہے یہاں لوگ آج آ رہے ہیں وہ بلکل آزادانہ طور پر گھوم رہے تھے ان کے ساتھ کوئی لڑکے بھی نہیں تھے وہ اکیلے آئے سکون سے کھڑے بلکہ وہ پولیس وارد سے کہہ تھے بھائی مجھے ان کو کیوں لے آ رہا بچوں کا کیا قصور ہے شکیل صدی کی نامی شخص جن کا انہوں نے ہلیا بتایا یہاں پر آزادانہ دور پر گھوم رہے تھے اہل محللہ کے چند لوگوں سے انہوں نے باتشید بھی کی اور انہوں نے کہا کہ میرا لیندن کا معاملہ ہے میرا پیسے کا معاملہ ہے اس میں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر وہ شخص جس کے بارے میں پولیس ہی کہہ رہی ہے کہ اسے اغوا کیا گیا تھا اور وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اغوا کیا گیا تھا وہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے جن کو پولیس اٹھا کر لے کے گئی حراست میں رکھا اغوا کا کیس بنایا آزاد و سلمان اس نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں ان کو چھوڑ دو پھر وہ کونسی وجہ تھی جس کی بنیاد پر پولیس نے ان کو یہاں سے اٹھایا یہ جگہ دوبارہ ایک اور مرتبطہ دکھا دیں یہ یہاں کی صورتحال تھی وہاں کی آپ کو صورتحال دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کیا معاملہ ہے آپ چونکہ والد صاحب ہیں آپ سے ہم دروازے پر ایک بات کرتے ہیں کہ یہ بتائیے یہ آپ کے بیٹے کی تشویر ہے یہ آپ کے بیٹے کی تشویر ہے یہ سلمان تائدہ یہ در دکھائیے گا ہم اس وقت ملی جعفر تیار میں موجود ہیں آزاد و سلمان کے والد کے ساتھ کھڑے میں تشویر ہمیں دکھائیے یہ وہ تشویر ہیں یہ وہ تشویر ہے جو ہمیں پولس جپارٹمنٹ نے دیئے آزاد اور سلمان ان کے گھر کے بار موجود ہیں ان کے والد صاحب ہمیں دیئے وہ ہم نے ان کو دکھائی ہے جس پر انہوں نے تصدیق کیے یہی ان کے بیٹے ہیں اب ہم آپ کو اس گھر کی صورتحال دکھاتے ہیں جس کے بارے میں پولس کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر مغوی کو رکھا گیا تھا یہاں پر لیڈیز رہتی ہیں فیملیز رہتی ہیں تین فیملی رہتی ہیں جس کے بارے میں پولس یہ کہا رہی ہے کہ یہاں پر اغوی کاروں نے مغوی کو رکھا تھا ہماری جو آزاد کی وائف سے بات ہو سکتی ہیں آپ اس وقت گھر پہ تین ہیں جس وقت پولس آئی ہے کیا ہوا تھا وہ کمرے سے بس نکلے ہی تھے اپنی بھتی جی کو ٹوشن سے لینے کے لیے تو پولس جب وہ یہاں سے نکلے ہیں تو سامنے سے پولس آکے ان کو پکڑ کے لے وہ پوچھتے رہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے کچھ کیا ہی نہیں بغیر کچھ جواب دیئے وہ ایسے اٹھا کے لیے گئے پولس آپ کے گھر کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی پولس یہاں تک آئی ہے یہاں سے پکڑ کے لے کی گئی ہے ان کو چار دن ہو چکے ان کو ایسے بہت پریشان ہے میری میڈیا سے رائل چریپ سے اور تمام گورنمنٹ کے اتران سے گزارشے کے میرے بھائیوں بے گناہوں کو بائزت بریجیاں کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے آپ پورا جعفر تیار بولیں گے میں پورا جعفر تیار بولا لوں گا ہر بندے کے لفظ موپے یہی جملہ ہوگا کہ یہ تو بچے ہے ہی نہیں چیز تو اٹھایا ہے آپ سلمان کے بڑے بھائی ہیں یہ آپ کو داکومنٹس کھاں سے ملے ہیں یہ مجھے یہ شکیل صدیقی صاحب جن کا مکان سیل کر رہے تھے نا کی کہیں وزوان کے گھر والے ان کے گھر والوں سے ملے ہیں وزوان کا جو شکیل صدیقی صادت ماملہ تھا یہ داکومنٹس دکھائیں گے ذرا اس میں شکیل صدیقی صاحب ہیں جو کہ مکان انہوں نے خریدا ہے انہوں نے خریدا ہے اور اس پہ ان کے دستخط بھی ہیں وہ صاحب وہ مغوی جن کو اغوا کیا گیا تھا بقول پولیس اور بقول ان کے خود وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہ رزوان سلمان آزاد کسی کو نہیں جانتے یہ تصویر دیکھیں اپنے ہوش و حواس میں بتائیں کہ یہ وہی صاحب ہیں جو یہاں پر چہل قدمی کر رہے تھے جن صاحب کی بات ہوئی ہے جی ہاں جی ہاں وہی صاحب ہیں یہ ہی صاحب ہیں انکل ایک اور مرتبہ کنفرم کیجئے گا یہ وہی صاحب ہیں یہ ہی صاحب ہیں شہیر صدیقی صاحب آپ یہاں موجود تھے یہ ہی ہے اس کو ایک اور مرتبہ دیکھیں اس پیاس ان کو دادا بچانے ہیں کیونکہ یہ پارک کے اندر پیچھے وہاں بچے بھی فٹبال وغیرہ کھیل لیتے تو ان کو جو ہے بچے سے فٹبال لگیتی تو میں نے ان بچے کو خود جڑ رہا تھا تو یہ وہاں گھوم رہے تھے مطلب نہ پارک کے اندر پھر اس کے بعد تھوڑے دیر بعد یہ دکان پہ آئے دانے کی دکان ہیں وہاں کھڑے ہوئے پھر تھوڑے دیر کے بعد یہ موبائل کے اندر آئے مجھے اس وقت کیلیا رہا دیکھ یہی تھے اچھا یہ چہل قدمی کر رہے تھے جی وہاں گھوم رہے تھے پارک کے اندر ان کے تو پیر بندے ہوئے تھے پارک بندی ہوتے تو کس طرح گھومتے ہیں یہ ہاتھ اپنے ہلا رہے تھے لیکن ان کے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے ہاتھ پیر کوئی بارہ سی ان کا چہرہ دیکھیں یہی ہیں یہی ہیں نہیں یہی ہے کہہ رہے ہیں ان کو چچے نکالا ہے چچے کس طرح نکالیں گی جب پارک میں گھوم رہے تھے تو بھائی مبینا ملجمان عزاد اور سلمان کے گھر والوں کی گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ مبینا مغوی اور ملجم رزوان کے درمیان لین دین کا تنازہ تھا اور جناب شکیل احمد صدیقی جو ملجمان کو اجنبی کہہ رہے تھے انہیں ملجم رزوان کے چار لاکھ روپے ادا کر دے تھے جسے کافی عرصے سے واپس نہیں کر رہے تھے ساتھ ساتھ انہوں نے ادائیگی کے نام پر دو چیک بھی رزوان کے حوالے کیے جو کہ بینک سے باؤنس ہو گئے تھے ہم لوگوں کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا جھگڑا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہم لوگ کا اپنا مشکل سے گزارہ کرنے اس بندے نے ہمارے ساتھ بہت دھوکت کی جو ایف ای آر کا ٹوائی تھی میرے بیٹے نے رینجر کے دفتر رینجر والوں کے سامنے کٹوائی تھی وہ بھی اس نے گیاب کٹ لیا کون کہتا ہے کہ یہاں پر صرف کفن بکتا ہے کانون تو کیا زرف زمیر اور انصاف بکتا ہے کرے کس پر بھروسہ یہاں تو مدعی بھی بکتا ہے بنا دیا ایک ذاتی جھگڑے کو مومہ اغوا کا کون بکا کون جھکا محافظوں نے سچ اور جھوٹ کا پیمانہ بدل دیا تھا جن پر بھروسہ اب اٹھ گیا لگتا ہے یہاں ایمان بھی دکھتا ہے ہم جعفت ایار سے جنرلس کوئے کروس کر چکے ہیں رات کے اس وقت گیارہ بجھ رہے ہیں اس وقت یہاں بہت رشت وہ تو شام کا وقت تھا جو مدعی نے بتایا کیا اس شام کے وقت میں رشت کے وقت میں ایسا ممکن ہے کہ کوئی دو لوگ ایک صاحب کو بیچ میں بیٹھا کے ان کی کمر پر گن رکھ کے انہیں ملیر کے علاقے جعفت ایار تک لے آئیں ان کو اغوا کر کے لے آئیں راستے میں وہ خاموش رہے راستے میں کوئی نہ دیکھے نہ ہی اس اسلے کو دیکھے نہ ہی یہ دیکھے کہ بیچ میں ایک شخص کو اغوا کیا گیا ہے سر نیچے ججھا کر بیٹھا دیا گیا ہے ٹیم خوفی آپریشن روانہ ہوئی کراچی کے علاقے ڈالویاں ملزب رزوان کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے ملزب رزوان کے لیے بس ہم یہ ایک بھرٹ میں اہل خانچی گیا ہے ہم اس وقت محمد رزوان کی والدہ کے ساتھ ہیں کہ جس پہ الزام ہے کہ وہ اغوا کار تھا یہ معاملہ جو ہوا ہے لیندین پر ہوا ہے یہ میرا پلارٹ ہے میں نے بیچا ہے یہ میں نے پلارٹ بیچا ہے تو یہ پیسے نہیں شخص دے رہا نو مینے ہو گئے ہیں پورے اس کے علاوہ میرے دوسرا ایک بیٹا چھوٹا اسے ایک لاکھ روپیہ اس نے لیا ہے میں تیرے کو ملیشیا بیج رہا ہوں میں تیرے کو دبائی بیج رہا ہوں میں نے کہا اپنے بچے کو میں اس کو بتاتی نہیں تھی اس لیے کہ یہ غصے میں شاید آجائے یہاں کئی پاک جائے پھر میں نے آخر ہار کے اس کو بتا دیا میں نے کہا بٹا میں نے کسی سے پیسے لینے تو کہتا ہے ہمیں لے لے گے وہ پورا رمضان کا مہینہ اس کو یہی کہتا ہے ابھی دیتا ہوں کل دیتا ہوں شام کو دیتا ہوں ابھی دیتا ہوں کل دے دیتا ہوں اسی طرح اس نے پورا رمضان کا مہینہ کیا نام تھا جس بندے کو پلوٹ بیچا تھا جس کو میں نے دیا اس کا شکیل ہی نام ہے آپ نے پولیس کو ریپورٹ کیا تو اس وقت نہیں ہم تو اس پہ ترس کھاتے رہے میرے بیٹے نے بھی اس پہ ترس کھائے یہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس اس وقت اس وقت آپ کے بعد ڈاکومنٹس آئے یہ شروع سے میرے پاس ہے یہ دکھائیے گا داکومنٹس یہ شکیل صدیقی ہے جس کو ہم جانتے ہیں جس نے کمپلین کروائی ہے کہ انہوں نے ہمیں اغوا کی ہے یہ شکیل صدیقی اس کا نیسی کی کاپی اور یہ سارے ڈاکومنٹ ہمارے پاس کیسے آئے ہیں ہم اسے جانتے ہیں میرے بچوں نے خود دادوں کے گھر میں اس انکل کو دیکھا ہے انہوں نے جب یہ ساری بات کل ٹی وی پر میرے بچوں نے دیکھی ہے تو انہوں نے بولا ہے ماما یہی تو ہم لوگ انہیں دادوں کے گھر میں اس انکل کو دیکھا ہے تو یہ کیسے یہ بندہ بولتا ہے کہ میں انہیں نہیں جانتا ہوں ہم لوگوں کا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا جھگڑا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی نہیں ہے ہماری دو بچیں ہیں مزور میری ہم ان کو بچاری چھوٹا میرا بچہ ہے چار پانچ مہینے کا تو ہم لوگ تو اپنا مشکل سے گزارہ کرنے ہیں اس بندے نے ہمارے ساتھ بہت دھوکہ کی اس ہفتے میں کچھ بتایا ہے رضوان نے آپ کو کہ وہ کہیں پیسے لینے جا رہا ہے یا کوئی معاملہ چل رہا ہے نہیں انہیں ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ اس انکل کا فون آیا وہ مجھے بلا رہے ہیں تو میں ان سے پیسے لینے کے لیے جا رہا ہوں نخواست کی تھی اب میرا بھی سر یہی مطالبہ ہے کہ میرے شوگر کی ذاتی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے ہماری ان کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں ہے جو لیندین کا ان کا معاملہ ہے وہ اپنا وہ کریں کہ انہیں جو جھوٹا الزام لگا ہے وہ وہ واپس لیں چھوٹے چھوٹے میرے بچے چاروں چھوٹا ہے میرا بچہ چھے ماں گئے وہ گھر میں ہے تو میں کس کی آسرے پہ ہوں دو میری معذور دو بچی ہیں اگر ان کا باپ نہیں آئے گا وہ کمائے گا نہیں ان کو دے گا نہیں تو میں ان کو کیسے اکلاوں گے میرا اور کوئی بین بھائی بھی نہیں ہے میں اکیلی اکلوتی ماں باپ کی بیٹی ہوں میرے ماں باپ بھی بہت گریب ہیں یہ بچہ میرے اپنے پیسے لینے گیا ہے اور پلیس نے کیوں نہیں سوچا سمجھا کہ آخر اسے بھی پوچھ لیں اس کی جیم میں ہے بیوٹی کاٹ ہے دوسرا ہے وہ نہیں دیا جو چیک ہے میرے بیٹے نے رینجر کے دفتر رینجر والوں کے سامنے وہ بھی اس نے گیپ کر لی اور وہ بھی گیپ کر لی ایک پاکستانی ماں چار بجے تھانے کے باہر ہاتھ جھوڑتی ہے کہ اسے اندر جانے دو مجدم کی ماں ہو بے گناہ کی ماں ہو کس نے یہ حق دیا کہ وہ ایک پاکستانی ماں کو چھار بجے تھانے کے باہر دتکار کر بیٹھا دے وہ روئے وہ چلائے اس کو اندر بیٹھنے نہیں دیا جائے وہ بیمار ہو وہ صرف جگہ مانگے کہ مجھے بیٹھنے دو مجھے بیٹے کا سوال ہے اس کی زندگی کا سوال ہے یہ قانون نفس کرنے والے اداروں کو حق کس نے دیا جو مجرم بات میں ثابت ہوتا ہے گناہ بات میں ثابت ہوتا ہے گناہ گار بات میں ثابت ہوتا ہے اس ماں کا کیا قصور ہے اس کی بیگم کا کیا قصور ہے اس کی معصوم بچیوں کا کیا قصور ہے یہ قانون پر ایک سوالیا نشان ہے ان کے کردار پہ ان کے اخلاق پہ ان کے روئے پہ کہ اس پورے شہر کراچی میں پولیس کی وردی میں ملبوس لوگ جن کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو تحفظ دیں وہ اسی پاکستان کی ماں و بہنوں کو چار بجے تھانے کے باہر ایڈیا رگڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں ہاتھ جھوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں یہ سوال ان سے پوچھا جائے گا اور ٹیم خوفی آپریرسن پوچھتی رہے گی کہ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ ایک پاکستانی عورت کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو آئی ہے صرف اپنے بیٹے کا پوچھنے جو آئی ہے انصاف مانگنے صرف یہ پوچھنے کہ اس کے بیٹے کا جرم کیا ہے بڑی مہربانی ہے بیٹا جائے گرنو صاحب ملے دے میرا بچہ چھوڑ دیو باس مینو کوش نہیں چاہی دا میں نہیں لیندی میں اسو ظالم سے پیسے بھی نہیں مانگتا میرا بچہ ملے دیو باس ان لوگ انہیں مارے باپا کو بہت مارا باپا گی تنگتن میں بہت لاجے پڑی ہو جی مارا بچہ مارا بچہ دو کیوں رہے دو تینی سدیگی تو کہہ رہا تھا رسیل سے جگڑا ہوا اس کو سر کوئی ایسی جھوٹ ہے یہ جھوٹ کا پلند ہے انہوں نے دونوں سے ہاتھ ملایا انہوں نے مجھے بولا کہ یہ شکیل سدیگی ہیں انہوں نے پیسے لینا ہے مبینہ اگوکار یہ کہانی کس طرح بتاتے ہیں آپ بھی سنیے محمد رزان شکیل سدیگی سے آپ کا کیا معاملہ تھا ہم نے اس کو پلانٹ بیچا تھا اور پلانٹ کے اس نے سٹامپ پیپر دیا ہوا تھا ہمیں اور دو چیکی اس کے بہنس تھے اس کے مد میں ہمارے کو چار پانچ مینے سے وہ خوار کر رہا تھا اور جو ٹائم دیے رہا تھا اسے کل پرسوں کل پرسوں کرتے کرتے اس نے چار پانچ مینے لگا دیا اس نے میڈی کے عربے میں مجھے بلوایا کہ آپ آجیں میں آپ کے لیے کچھ بندوبست کر کے آیا ہوں اور جب وہ بندوبست کر کے نہیں آیا تو پھر میں غصے میں اس کو لے کے گیا ہوں ساتھ ایف آئی آر کٹوانے کے لیے کیونکہ میرے پاس اس کے ثبوت تھے چیک اور دو چیک تھے اور سٹامپ پیپر تھا اور وہ جب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا تو وہ جو پلیس مجھے لینے کے لیے آئی تھی ان کو میں نے دکھایا دو میرے سرکاری کارڈ دو چیک بونس اور سٹامپ پیپر انہوں نے مجھ سے لیئے یہ حلق بیان دے سکتا ہوں میں کہیں بھی جا کے کسی جگہ پہ بھی جا گیا پلیس نے آپ کو کہاں سے حراست میں لیا تھا پیٹرول پمپ پی ایس سو کا اس کے ساتھ پینچر کی دکان ہے اس کے آگے سے اس کا بیٹا کھڑا ہوا تھا بائیک پہ جیسے ہی میں نے اسے اسلام کیا اسلام علیکم شانواز آپ ہیں پہلی ملاقات تھی میری اس نے کہاں جی میں ہوں جیسے ہی میں نے بولا چلیں آجیں میرے ساتھ بائیک پہ پیچھے پیچھے جیسے ہی میں موو ہوں اور جو وہ پلیس الکار تھے انہوں نے چاروں طرف سے ریسٹ کی ہے مجھے مارتے کھوٹتے ہوئے گاڑی میں ڈالیا میں نے ان کو کارڈ بھی دکھایا کہ میں سرکاری بند ہوں میں ریگل طریقے سے یہ میرے پاس چیک ہیں اور یہ سٹام پیپر ہے میں اس کی اف آئی آر کٹانے کے لیے جا رہا ہوں وہ لے یہ طریقہ نہیں ہے ہم کس لیے بٹھیں بس انہوں نے یہ بات کی ہے مارنا کٹنے شروع کی ہے جب ہم نادی علی پہنچے ہیں وہاں وہ جو شکیل صدیقی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو پک کی ہے ہم نے وہاں سے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہاں مجھے گھر بتائیں آپ کا دوست کا گھر کونس ہے میں نے کہاں یہ سامنے والا ہے انہوں نے پھر اس لڑکے کو یہ بلکل بے قصور اس کو تمہیں جانتا بھی نہیں ہو اس کی ازازت میری دوستی ہے اس کو میں بلکل نہیں جانتا انہوں نے اس کو لیے انہوں نے کہاں سلمان کہاں پھر وہ بخلا گیا اس نے بولا جی وہ یہاں تو نہیں ہے بولا دوسرے کسی گھر میں رہتا ہے پھر وہ سلمان کے گھر گئے ہیں وہاں سے سلمان کو لیے پھر آگے ہم لوگ کسی تھانے میں ایس پی گلچن کا تھانہ تھا اور اس میں پھر انہوں نے ہمارے سے کچھ انٹرویو لیا ہے کہ بھئی آپ یہ کیوں ایک قدم اٹھایا میں نے ان کو ساری تفصیل بتائیے انہوں نے کہاں ٹھیک ہے آپ ان کو لے جائیں جو بھی پلیس ہلکا رہے تھے آپ کے انسی کے تعلق ہیں ان کے دھر کا کام وم کیا تھا میں نے اس حوالے سے دوستی ہی آرہی ہو گئی تھی پھر پانچے مہینے میں ایک بار ملاقات ہونا ہے یہ ملی رہا ہے تو فون کر دی ہے یہ شام سارے چار بجے کی بات ہے یہ جعفر تیار آئے انہوں نے فون کیا مجھے فون کیا سلمان کہاں میں نے کہ میں یہی ہوں باہر آجا ہوں میں گلی کھونے پر کھڑا ہوں میں باہر چلا گیا بڑے میں ہیں ان کے کوئی ساتھ تھے انہوں نے بولا انہوں نے دونوں سے ہاتھ میں لایا انہوں نے مجھے بولا کہ یہ شکیل سے دید ہیں جن سے پیسے لینا ہے چیک کا مسلنکہ میں پہلے دیکھ چوکارا چیک ویک کا یہ بولنے لگے کہ یہ شکیل سے دید ہیں میں نے ان سے بھی آدھ بات ملا کے بیٹھے وہ گلیے کھونے پر میں نے اپنے گھر سے چائے بنوائی دونوں کو پلا دی اسنا کام صرف میں نے کیا اور میں چلا گیا اپنے گھر آپ کا بھی یہی جسا یہ تو میرے چھوٹے بھائی ہیں میں تو انہوں کو جانتا نہیں ہوں زیزوان صاحب کو آپ انہیں نہیں جانتے ہیں یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں سلمان صاحب سلمان آپ کے چھوٹے بھائی آپ انہیں نہیں جانتے ہیں ان کو نہیں جانتا میں تو جوپ سے گھر آیا تو موبائل آگئی انہیں کچھا سلمان کا ہیں نصر وہ یہاں نہیں ہیں وہ اپنے گھر پہ ہوں گے شادمان کا ہوں گے یہ شکیل سے دیگی سے کتنے سال سے آپ اسے جانتے ہیں سر میں تو تقریباً پانچ چھے مہینے سے مطلب مجھے جب سے یہ کیس پیسے نہیں دے رہا جب سے پتا ہے ویسے میرے فیملی ٹرمپ سے کافی پرانے ہیں سر کوئی ایسی جھوٹ ہے یہ جھوٹ کا پلند ہے اگر کچھ ایسا ہوتا یہ جو ٹائم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ اس ٹائم پہ گلچن بیہار بیکری ہے اس کے سامنے جو آنسو گوٹ ہے نا سر سکول اس کے بالکل سامنے اتنا بڑا ناکہ لگاوا تھا کہ پولیس ہی پولیس تھی پولیس ہی پولیس تھی اگر کچھ ایسا ہوتا اس کے بیٹے کو کال کی تھی کہ اگر چال لاکھ نہیں دیے تو تکڑے تکڑے کر دیں گے ایسی کوئی بات نہیں دکان کے پیپر انہیں کہا تھا میں دکان کے پیپر لے کر آ رہا ہوں اور کچھ پیمنٹ لے کر آ رہا ہوں اس کے بیٹے نے مجھ سے بات کی تھی تاریخ روڈ پہ ان کی دکان میں کہہ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ میں آپ سے مطلب جیسے ہی مطلب پیمنٹ پوری کروں گا پچاس پچاس کر کے میں آپ سے فائل واپس لے لوں گا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو اور اچھی بات ہے آپ آجیں تو وہ آتے آتے ساتھ پولیس بھی لے کر آیا اور ساتھ یہ ڈراما کر آیا ہے اور ہمیں یہ کروا دیئے ایسی تو کوئی بات نہیں دی پیسے بھی ہمارے الٹا آریسٹ بھی ہم اور وہ شکیل صدیقی صاحب نے سارا ڈراما کر دیا وہاں میڈیا بلوا کے سارا یہ وہ مکمل حقائق ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں ایک طرف پولیس اور مبینہ مغوی کی جانب سے ملزمان پر لگائے گئے الزمات تو دوسری جانب ملزمان کے اہل خانہ اور اہل علاقہ کے بیانات ہم نے اپنی ذمہ داری نبا دی کیونکہ ہم نے اہد کیا ہے سچ کا ساتھ دینے کا کہ کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہ ہو اور کوئی قصور وار ازاد نہ گھوم اسی کے ساتھ اپنے مجمان عبداللہ جمال کو دیجے جازت اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ